مولا علی مولا علی ملجن میں آج کیسی مسئیبت یہ بھائی ہے کہ میں رسول بات کی شمہ بجائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسدتا أنا أصحاب الکہر و ذاقین كانوا من آیاتنا عجابا دروت بے دیو محمد وعالی محمد سَلَّحَمَّا سَلَّحَمَّا حَمَّا قَادِي باہُمَّ عَمَّا اِلَحَمَّا کیونَ شَبِ خَادِيْتَ كَچْبِ حَوَالَةَ بھی ہے شَحَادَتِ اَمْحِرِ مُولِينَ كَحَوَالَةَ شَبِ جَمْمَعَ بھی ہے حَلَات بھی عجیب سے ہیں مشکلات سے بھی گزر رہے ہیں باہُمَّا اَلَحَمَّنِ اَسْقَدْا كَالَانَ مُولَا مِلْ مُولِينَ تم متعدد افوال کا اندرج و شحابت помог اگر خدا کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے اور وہ نعمت واپس لیتا ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا خدا خریم ہے خدا نمطن فرد و کرم رکھتا ہے اگر خدا کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے اور وہ نعمت اس قوم سے چھن جاتی ہے تو یہ سوائے اس قوم کے عمال کی وجہ سے کسی اور وجہ سے ممکن نہیں ہے اگر خدا نمطن نے سہت دی اور سہت ایک دفعہ چھن گئی ممکن ہے کوئی یہ کہہ کہ یہ طبیعی عواملت ہے مثلا انسان کبھی بڑا ہوتا ہے جب بڑا ہوتا ہے تو کمزور پڑتا ہے کمزور پڑتا ہے تو بیماری آتی ہے تب یہ بات سنگ میں آتا ہے لیکن معاشرے میں امن و امان ہو اور امن و امان ختم ہو جائے یہ تو طبیعی نہیں ہے یہ تو کسی وجہ سے ہوا ہے معاشرے کے اندر اس قسم کی ایک صورتحال ہو جائے پوری دنیا کے اندر اب ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو بے خبر تھے وہ بھی جانتے ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ اس وقت ہوا ہے آخری دو تیم مہینے کے اندر یہ تاریخ بشریت میں نہیں ہوا تھا وہ تو ہم لوگ کبھی کبھی مبالکہ میں کہہ دیتے ہیں تاریخ بشریت میں نہیں ہوا تھا تو ممکن ہے کبھی ہوا ہوں لیکن ہم سب کو معلوم ہیں اس سطح پر آج تک کبھی دنیا کے اندر اس طرح سے پیش نہیں آئے کہ ایک دم سے یہ سب کچھ ہو جائے جو ہمارے سامنے ہوا اور لاکھوں لوگ مر جائیں ہم جانتے ہیں کہ لاکھوں لوگ مر چکے اور وہ کن حالات میں مرے کس کی وجہ سے مرے کس کی غلطی تھی یا نہیں تھی لیکن بہرحال یہ سب کچھ پیش آ رہا ہے مولا فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ قوم میں کچھ غلطیاں کی ہیں متعدد قوانین بیان کیے جاتے ہیں امام نے بیان فرمائے ہیں بہرحال ان تمام کو دیکھتے ہوئے سخت وقت ہے سخت وقت میں جو چیز شب قادر کے حوالے سے بھی سمجھ میں آتی ہے شب جمعہ کے حوالے سے بھی سمجھ میں آتی ہے سختیوں کے حوالے سے بھی سمجھ میں آتی ہے وہ خدا سے التماس کرنا ہے وہ خدا کے حضور گرگرانا ہے وہ خدا کے حضور آجازی کا اظہار ہے بیماری سے بچنے کی خاطر ایسا ہی لیکن یہ کہ خدا کے حضور اگر کوئی گرگرائے خدا سے التجا کریں دعا کریں اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین خدا کا شکر ہے اس نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ اور میں اپنی زندگی کے لامحاد سے استفادہ کریں پروردگار عالم کا احسان ہے اس نے ہمیں مولا میں مومنین کی عزداری سے محروم نہیں کیا اللہ کا شکر کتنا دل میں سختی آتی ہے اگر اس سے بھی محروم رہ جائے بہت سختی تھی اللہ کا قرم ہے پروردگار عالم کا احسان ہے اس نے ذکرہ میں مومنین سے محروم نہیں کیا چاہے مثلا کسی بھی طریقہ سے ہو رہا ہے لیکن ذکر جاری ہے ذکر باقی ہے انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی تو پرچم آزام کو ویسی اٹھائیں گے جیسے محضر ہے آج کے حالات کی وجہ سے کچھ محدودیتیں قبول کی گئی ہیں کچھ بندشیں قبول کی گئی ہیں لیکن خدا سے دعا کرتے ہیں خدا یا اس پرچم آزام کی امانت تو نے ہمیں دیئے اگلی نسنوں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب کر خدا یا جہاں کہیں جو کوئی بھی سید الشہدہ مولا عمیر مومنین کے آزام میں آپ تک مشغول رہا ہے اس کو آگے بھی اسی آزام میں مشغول رہنے کی سعادت نصیب کرنا پروردگار حب اہل بیت سے تو نے ہمیں نوازہ ہے خدا یا اسی پہ زندگی اور اسی پہ موت نصیب کرنا خدا یا ان سخت زمانوں کے اندر تیری حجت کی تشریف آوری کے منتظر شہب جمعہ ہے شہب خدر ہے شہب شہادت ہے امیر المومنین ہے خدا یا تجھے مولا عمیر المومنین کی شہادت کا واسط ہے تجھے مولا عمیر المومنین کی مظلومیتوں کا واسط ہے خدا یا تجھے فاطمہ کے گھر آنے کے گریوں کا واسط ہے شہب قادر ہے خدا یا دعاوں کو قبول کرنے کا وعدہ کیے ہوئے خدا یا ہماری سب سے بڑی دعا اپنی صحت نہیں ہے اپنے امام کی تشریف آوری ہے خدا یا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کی مظلومیت کا و قرآن کی عظمت کا اہل بیت اتھار علیہ مسلم کی خدا ست کا خدا یا ان کی شہادتوں کا واسطہ سید و سردار مولا و راقہ جمعہ میں آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم نے ان کی نسرت کی شہادت نصیب فرما ان کی نسرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما محمد و عالماء اللہ 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 اتنی مناسبتیں ہیں کہ اگر ایک کے اوپر چند منٹ بھی عرض کروں تو ظاہر ایک وقت انتہائی محکنون ہے ہمارے پاس جا دب میں ان مناسبتوں کو ان کی اہمیت کی باوجود ترجید یہ بغیر مولا و راقہ مولا و راقہ کی شخصیت کے بارے سے چند جگلات حضرت بھی حضرت بھی عرض کروں گا ایک بار پھر مولا امیر مومین کے آسمت پر ضرور بھیجے گا محمد و عالماء محمد صلی علیہ محمد محمد نعر حیدری یا آئی مولا مولا کی حضرت شخصیت کے حوالے سے جو گفتگو محمودن کی جاتی ہیں ان کے اندر ظاہرے کے امیان کی شخصیت کی چند پہنوں کو بیان کر جاتا ہے سب سے بڑی مشکل جو مولا کی شخصیت میں بیان کرنے کی اعتبار سے آتی ہے کہ شخصیت کی عظمت اتنی زیادہ ہے اور تحروں اتنے زیادہ ہیں اور ان تحروں میں ظاہری طور پر ایک عام انسان کی کردار کے مقایسے میں ایک تضاد بھی نظر آتا مثلا تضاد نہ منتی معنی میں بلکہ مضبط معنی میں یعنی ہماری دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص رحم دل ہوتا ہے تو پھر وہ جمجو نہیں ہوتا اگر کوئی شخص جمجو ہوتا ہے تو وہ عالم نہیں ہوتا اگر کوئی شخص عالم ہوتا ہے جمجو پھرگا عالم ہوگا تو مدبر نہیں ہوگا معاشرے کے اندر تدبیل نہیں کر پائے گا کوئی نہ کوئی quality ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی کمی بھی ہوتی ہے لیکن مولا میمونین کی ذات میں جو عجیب و غریب اجتماع حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ ہر وہ چیز جو انسان کے اندر ایک کمال کا باعث بنے وہ کمال کے اوپر جا کر مولا میمونین کی شخص صحت میں تھا اور وہ کچھ ایسا تھا کہ عام انسانوں کے نئے اس کو سمجھنا انتہائی مشکل تھا اب یہ کہ مولا میمونین کی ذات ایک موقع پر شبوں کو نکنے یتیموں اور بیواؤں کے پاس دائیں اور کھانے پینے کی آشیاں بوری میں ڈال کر خود اپنے کندے پر اٹھا کے لے کے جائیں یتیموں کو کھلائیں ان کے مشکلوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور یہی عامیر المومنین جبکہ یہ یتیموں کے سامنے ہوں تو گریہ کریں اللہ کے سامنے گر گر آئیں سہراؤں ہو جا کر گریہ کریں یہی عامیر المومنین اگر جنگ کے میدان میں کھڑے ہوں تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ وہی علیہ جو یتیموں کے سامنے ہو رہا کوئی نہیں پہچانتا ہے کہ مثلا ڈاوی بیان کرتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع دشمن کا مثلا جنگ سفین کے اندر احتمال قبیز بات کا ہے کہ مثلا ہمیر شام کی طرف سے چالیس ہزار سے قریب زیادہ لشکر تھا چالیس ہزار بھی میں مثلا قوم کو چلو مبالغوں کو کم کریں ہم بہت زیادہ حقائق کے اوپر ہیں مثلا چالیس ہزار کی قریب لشکر چالیس ہزار کا لشکر آج کے ظنانے بھی بڑا لشکر اور یہ کوئی چالیس ہزار کا لشکر رسلان ٹینکس اور توپوں کے ساتھ نہیں ہے یہ سب وہ چالیس ہزار ہیں جو گھوڑوں ہیں یا سوار ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری دیوار بنے ہوئے ہیں سب کے ساتھ اور اس جیسے لشکر کے سامنے مولا امیر مومنی تشریف فرما ہوتے تھے اب تصور کی دیکھا کہ معاملہ دور سے لڑنے کا نہیں ہے اور اس عالم میں رابی کہتا ہے کہ مولا امیر المومنین اس لشکر کے سامنے ایک طرف سے داخل ہوتے تھے دشمن کے لشکر کے اندر جاتے تھے اور کشتوں کے کشتے لگاتے ہوئے نعرے تدبیر کہتے ہوئے دوسری طرف سے یہاں سے تشریف لاتے تھے کہتا تھا کہ ایک دفعہ جب امیر مومنین حملہ کر کے واپس آتے تھے تو چالیس ہزار کے لشکر کی فارمیشن ختم ہو چکی ہوتی دشمن تتر بتر ہو چکا ہوتا تھا اور اتنے وہاں پہ کشتے ہوتے تھے کہ ان کو اٹھانا مسئبت ہوتی تھی اور ان کو تیہ کرنا ہوتا تھا کہ بھئی اس ایک حملے میں لشکر کی ساری فارمیشن ختم ہو گئی لشکر کو دوبارہ جانا کرنا ہے اور رابی کہتا ہے کہ مثال کے دور پر مولا ایسا ایک لشکر پہ حملہ کرتے ہیں اور اس لشکر کے حملے کے بعد جب واپس تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے پیاس رکھی ہے ایک آدمی شہد کا پیالہ لے کر آتا ہے امام شہد پیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس باہ کا شہد ہے نہیں اور رابی کہتا ہے میں تعجب میں پڑھ جاتا ہوں کہ مولا اتنے کشتے ہوئے اس ایک حملے کے اندر اور احساب پر گرفت کا یہ عالم ہے کہ شہد کا مزاق مزاہ لے کر اور اس کا ٹیسٹ کر کے فرمائے کہ اس باہ کا شہد ہے یہ امیر و نومنین جن کو آساب کے اوپر اتنا کنٹرول ہے کشتوں کے کشتے لگانے کے بعد تشریف لاتے ہیں اور شہد کا ذائقہ چکھنے پر بتاتے ہیں کہ کس باہ کا شہد ہے یہ امیر و نومنین یتیموں کے سامنے روٹے ہیں عادیزی سے سر جھکاتے ہیں یہ جو متضاد ہے شخصیت کے اندر عزیز آمی محترم یہ لوگوں کو حیران کر دیتا ہے کہ ایسا جمجو جو اس حد تک جنگ کے اندر مہانت رکھتا ہو اس کی شمشیر سے ہزاروں لوگ بلا مبالغہ تہتے ہوئے ہوں جب یہ کھڑے ہوں اور مناجات کریں خدا کے سامنے چودہ سو سال ہو گئے ہیں مناجات کو آج تک لوگ دہر آ رہے ہیں اور رو رہے ہیں یہ جنگ جو جن کے ہاتھوں ہزاروں لوگ مرے ہوں یہ جب دعائے کمیل دکھائیں اور سنائیں لوگوں کو تو لوگ گریہ کریں اور وہی رابی جو مثلا بیان کرتے ہیں کہ جنگ کے اندر یہ معارکہ تھا وہی رابی بیان کرتے ہیں مثال کی طور پر کہ جب سہرہ میں جا کے روتے سوزے لکھتا تھا جیسے تڑک تڑک کا جانت دے چکے ہیں اور ایک موقع پہ کوئی شخص جو ایک دفعہ پہلی دفعہ دیکھتا ہے مولا عمی المومنین کو اس عالم میں تو بی بی کے گھر آ کر خبر دیتا ہے کہ مولا کی روح پرواز کر گئی بی بی نے پوچھا کیا دیکھا تو کہا میں نے یہ دیکھا کہا علی پہ یہ حالت ایک رات میں کیا ہی دفعہ داری ہوتی ہے یا اللہ یہ جو شخصیت کا اجتماع ہے یہ انسانوں کو تحیر میں ڈال دیتا یہ کیسے ممکن ہو عائزان محسرم میں آپ کی خدمت میں چونکہ بہت چند جملے ہی سے فرز کر پا رہا ہوں لہذا آپ کی خدمت میں فرز کروں گا یہاں سے ہمیں جو چیز سیکھنی ہے وہ ہے کہ عائزان محسرم یہ دور ابلاغ کا دور ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں یہ جو اس پر ہمارے سامنے وائرس کی پرابلم آئی اور لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پینک پھیل گیا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ کیمنکیشن کا دور تھا یہاں اگر مثال کی دور پر امریکہ کے اندر ستر ہزار اسی ہزار لوگ مر گئے تو ہم سب لوگوں کو منٹوں منٹوں کی خبر آتی ہے کہ فنہ ملک میں فنہ اتنے لوگ مر گئے اتنے لوگ مر گئے کیمنکیشن کا دور اگر یہ کیمنکیشن کا دور نہ ہوتا ہے مثال کی دور پر نیسو اٹھارہ میں جیسے سپینش فلو وغیرہ کی بیماری آئی تھی تو ہندوستان تک خبر آتے آتے کہ یوکے میں کتنے مرے امریکہ میں کتنے مرے شاید وہاں بیماری ختم ہو چکی یہ جو کیمنکیشن کا دور ہے اور ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں تو یہاں ہمارے سامنے ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی اور وہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم امیر المومنین کی شخصیت کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچا ہم سب کو معلوم ہیں دنیا اس وقت اور ہر وقت خاص کر آج کے زمانے میں فضیلتوں کی مہتاج ہے دنیا فضیلتیں رہن رہی ہے کیوں ایسا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کھوکلے ہو چکے ہیں ہم سب کو معلوم ہیں ہم سب کو معلوم ہیں کہ اسی وائرس کے اندر ہونے والی بیماریوں کے نتیجے میں ان کے لاشوں پر بھی لوگوں نے کمائے ہیں ہم سب کو معلوم ہیں اس کے علاج کے نام پر لوگوں نے کمائے ہیں اس کے معالجے کے نام پر لوگوں نے کمائے ہیں اس کے پیچھے سادشیں ہوئی ہیں جس میں اربو ڈورر لوگوں نے کھا لی ہیں کمائے لی ہیں ہم سب کو معلوم ہیں اور ہم سب کو معلوم ہیں کہ پوری دنیا اس وقت اخلاقی زوال کا شکار اخلاقی ابتری کا شکار ہے اس اخلاقی ابتری میں زوال کے اندر دنیا کیا دھون رہی ہے تقریباً سکون سے مجھے اتمنان ہو گیا ہے اس بات کا دنیا فلسفہ نہیں دھون رہی ہے اس وقت پیور فلسفیز نہیں چاہیے کیا چاہیے انسانوں کو انسانوں کو انسانی فضیلت چاہیے ایسے فضائل چاہیے ہیں جو انسان کے عظمت کو دکھا سکیں انسانیت کھوکلے پن کے دور خلوئی بھی ہے اس وقت آپ جا کے دنیا کے ملکوں محشر دیکھ لی دیں ہم اپنے ملک کے اندر دیکھ سکتے ہیں کیا دھوکے بازیں بازیاں نہیں ہوئی ہیں موتوں کے اوپر اور ہو رہی ہیں ہم سب کو معلوم ہیں میڈیا کے اندر ہے سب کو معلوم ہیں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو اس وقت دنیا کو کیا چاہیے دنیا فضیلت چاہتی ہے کوئی ہو جو یہ بتائے کہ انسان کے فضائل کیا ہیں اور ان فضائل کے نمونے لوگوں کو دکھائیں اب ایک مسئیبت تو یہ ہے کہ دنیا پست فطرت لوگوں کے ہاتھوں میں ان پست فطرت انسانوں نے جو کام کیا وہ یہ کہ دنیا کے دوسرے انسانوں کو فضیلتیں دکھائی نہ دیں تو اگر کوئی بے فضیلت تھی کوئی اہل فضیلت لوگ تھے تو ان کو اتنا چھپایا کہ کسی کو خبر نہ ملے کہ کون کہاں پر ہے تو مثال کے طور پر انہی اسی بیمانیوں کے دوران کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے واقعاً خربانیاں دی ہوں گی دوسرے انسانوں کے واقعاً جہاں فشانی کی ہوگی واقعاً اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہوگا لیکن میڈیا کس کو دکھائے گا مضبط کو دکھائے گا یا منفی کو دکھائے گا منفی کو دکھائے گا زیادہ زیادہ اور اس منفیات کو دکھا دکھا کر لوگوں کے اندر خوف اور حراس اور ایک طرف سے طبیعت کے پست ہونے کا پیغام کہ دیکھو دنیا یہ ہے تم بھی ایسے ہی ہو جاؤں اب جو ہمیں ضرورت ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو فضائل ہمارے پاس ہیں ان فضائل کو لوگوں تک کیسے پہنچائے جائے ہم سب جانتے ہیں کہ جو فضیلتیں اہلِ بیتِ اتھار علیہم السلام کے اندر موجود تھی وہ فضیلتیں دنیا کیلئے تھی دنیا تک وہ اس پیغام کو پہنچانے کے لئے تھی عظمتِ اہلِ بیت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آلِ محمد ہم ان فضیلتوں کو کیسے پہنچائیں نہ ہمارے پاس میڈیا اس انداز نہیں نہ ہمارے پاس حکومتیں اس انداز کے اندر تو سب سے اہم کام ہے وہ کیا ہے سب سے اہم کام یہ اچھا ہی ہے کہ نہیں ہوں کیوں حق صرف حکومتوں کے ذریعے نہیں پھیل سکتا طاقتوں کے ذریعے سے حق صرف ابلاغ اور کمیونکیشن کے ذریعے سے بھی نہیں پھیل سکتا یعنی مثلا اگر ہم سے کوئی آج رات یہ کہے کہ بھئی ہم آپ کو سو چینل دے دیتے ہیں تو حق پھیل جائے گا میں کہوں گا نہیں پھیلے گا چینلز اور میڈیا یہ سب کمیونکیشن کے ٹولز ہیں مینز ہیں ان کے ذریعے سے سپورٹ تو مل سکتی ہے لیکن حق نہ طاقت سے پھیلتا ہے نہ حق صرف ویڈیا سے پھیلتا ہے حق اصل میں کس چیز سے پھیلتا ہے حق حق پر عمل کرنے سے پھیلتا ہے عمل کرنے سے پھیلتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں مولا عمیر النومین کی حقانیت اہل بیتی اتھار علیہ وسلم کی کردار کی عظمت لوگوں تک پہنچیں انسانوں کے لیے ہدایت کے سرچشمہ جو تھے وہ قائم ہو وہاں پر اس دنیا کے اندر اور ان سب کے پیچھے ظاہر ہے جو ہمارا حدف اور مقصد ہے وہ یہ کہ سید و سردار مولا اور آقا امام وقت دنیا کے اندر تشریف لائے انشاءاللہ اس حدف کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ میں اور آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مولا عمیر مومنی کی سیرت تاہرہ سے ان کے آقوال ذریع سے ان کی زندگی سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو چاہے ایک ایک قدم عمیر مومنی کی سمت لے کر دیں اور یہ کہ ہم مختصر قدم اٹھائیں اور عمیر مومنی کی سمت بڑھیں چاہے کم بڑھیں گے تب بھی مجھے یقین ہے یہ حق کی طاقت اتنی مضبوط ہوگی کہ لوگوں کو نزدیک لے آئے یہ تاریخ نے سکھایا ہمیں کب تشریعوں کے پاس حکومتیں رہی ہیں چودہ سو سال کی تاریخ اسلام ہے اگر اس میں ہم سے کوئی پوچھے بھائی حکومتیں کتنی رہی ہیں تو گنتی کی چند حکومتیں ہیں سو سال بھی نہیں بنیں گے یہ جو خدا عنہ مطالعہ جمہوری اسلامی کی صورت نے ایک توفہ دیا ہے الحمدللہ رب العالمین خدا عنہ مطالعہ لطف و کرم سے اس کے مضبط اثرات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں لیکن تاریخ میں تھا ہے ہمارے پاس حکومتیں یہ بھی ایک حکومت ہے پچاس سے زیادہ اسلامی مالک کے مقابلے میں اور دنیا کے دو سو کی قریب دنیا کے دو سو مالک سے زیادہ کے مقابلے میں ایک حکومت تو تشیعہ کے پاس حکومت کبھی بھی نہیں رہی تھی تشیعہ کے پاس اس اعتبار سے جسمانی طاقت بھی نہیں رہی تھی البتہ یہ سنہری دور ہے جس کے اندر ہم اس وقت ہیں تو یہ جو چودہ سو سال ہم نے گزارے یہ کس کی بنیاد پہ گزارے نہ ہم نے طاقت کی بنیاد پہ گزارے نہ ہم نے پیسوں کی بنیاد پہ گزارے اگر اس میں ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اہل بیت اتحال علیہ مصرم کی سینا تھا جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ وقت گزارا اس سے سیکھتے ہوئے گزارے کیا سیکھتے ہوئے گزارا اہم نقاط کیا ہیں تین چار اہم نقاط آپ کی خدمت میں جلدی سے ارز کروں گا ایک بار پھر ان کے عظمات پر دروت بھیجے گا محمد و عالم حمد شہادتِ امیر مومنی بار بار ذہن کے اوپر ایک خاص سمت سے بوجھ لاتی اور حیقت یہ ہے کہ انسان کو بار بار اس سمت لے کے جاتی ہے کہ مسائب کی طرف جائے لیکن چند منٹس وقت آپ سے اور لوں گا اور ان نقاط کارز کرنے ہی کوئش کروں گا پہلی چیز جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے جس پر عمل کرنا ہماری اپنی ذات کے لیے بھی اہلِ بیت کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی اور وقت کے امام کی تشریف آوری کے لیے بھی وہ ضروری ہے وہ ہے خدا و انہم تعال کے ساتھ ہمارا ایک ذاتی براہراس کا علم کوئی چیز اس سے زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتی کوئی چیز اس سے زیادہ محصر نہیں ہو سکتی لاکھوں ڈالرز گھج کردیں آپ سینکرون چینلز بنا دالیں جو کام بھی کرنا آپ کردیں لیکن اندر اگر خدا نہیں ہوا باہر بندگی نہیں آسکے یہ پروپیگنڈے سے تھوڑی آسکتی ہے آپ دنیا کی ہر فکر کو پروپیگنڈا سے پھیلا سکیں گے لیکن اللہ کی بندگی کو صرف بندگی سے ہی پھیلایا جا سکتا ہے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس ہاں بندگی کے ہوتے ہوئے میڈیا بھی استعمال ہو بندگی کے ہوتے ہوئے طاقت بھی استعمال ہو بندگی کے ہوتے ہوئے پیسہ بھی استعمال ہو لیکن پہلی چیز جو چاہیے وہ دنوں کے اندر اللہ کی بندگی ہماری اور آپ کی جو پہلی ذمہ داری بنتی ہے مولا میں مومنی کا پیغان دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمیں مومنی سے خدا سے رابطہ سکھو یہ رابطہ کیسے قائم ہوا ہے ظاہر ہے کہ وہ میراج کی اوپر فائز تھے اگر میں اور آپ امیر النومین کی نصرت کرنا چاہتے ہیں آج کی جیسی شب کے اندر کہ جو شب شہادت ہے اور ظاہر ہے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے اور آپ کی کندھوں کے اوپر امیر النومین کی محبت ایک گوش ڈالتی ہے کہ تم شیعہ علی ہو تمہاری کچھ ذمہ داری ہے اگر وہ ذمہ داری ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہیں تو پہلی ذمہ داری کیا قرار پاتی ہے خدا سے رابطہ اس کو سیکھنے ہی کوشش کرو یہ ان کا محرکہ ہے یعنی اگر کوئی شخص ہم سے یہ کہے کہ مولا عامل المومنین کی حقانیت کے اوپر کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو کیا ہے دسیوں اور جو دلیل ہیں سیکھڑوں جو اور دلیل ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ دلیل بنتی ہے کہ جو خدا سے کلام علی نے کیا ہے ایسا کوئی اور کلام کسی اور نے کیا ہے جو خدا سے رابطہ مولا عامل المومنین کا ہے جو ملاجات مولا عامل المومنین کی جو دعائیں مولا عامل المومنین کی خدا سے ایسا رابطہ کسی اور کا ہے کیا ہے تو لے کر آؤ جو توہید عامل المومنین نے بیان کیے وہ کسی اور نے بیان کیے تو لاؤ پر اس سے بڑھ کر کیا ہے خدا سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ خدا ہے یہاں پر تو اگر خدا کی بات کرتے ہو تو خدا سے کلام کی بات کرو خدا کی صفات کی بات کرو خدا کی توہید کو بیان کرنے کی بات کرو دکھاؤ علیہ امیر مومنین کے علاوہ کو چاہے کسی کے پر ہے کسی نے سیکھا تو چاہے وہ عرفاء ہوں چاہے وہ صوفیان ہوں چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ عباد و زہاد ہوں سب کے سامنے موجود ہے کہ امام اول علی سب نے امیر مومنین سے سیکھا یہ امیر مومنین کی حقانی ہے تو ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ بندگان ہے خدا آپ اور میں آئیں ہمارا امیر مومنین سے سیکھیں عملا کیا کریں نظریاتی طور پر تو میں نے آپ کی خدمت میں آرز کر دیا عملا کیا کریں ایک چھوٹی سی بات ہمیشہ آرز کرتے ہیں مختلف علماء سے سیکھتے ہوئے اور بزرگان دین اس کو بیان کرتے ہیں کہ بھئی چھوٹا سا ایک کام کرنا اللہ سے رابطہ بناو اللہ سے کلام کرنا سیکھیں مولا امیر مومنین سہراؤں میں تشریف رجائے کرتے تھے اور حملوں کے حساب میں گھنٹوں امیر اللہ سے کلام کیا کرتے تھے مناجاہ کیا کرتے تھے ہم سب کو معلوم ہیں امیر مومنین کی مناجاہ مشہور ہیں چلو ہم نہیں کر پا رہے مثلا ہم لوگ اس طرح سے کام نہیں نہیں کر پا رہے چھوٹا سا تو کر سکتے ہو روزانہ چند منٹ تو خدا سے بات کر سکتے ہو یہیں سے شروع کر تو مثلا ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم دعائیں پڑھتے ہیں ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو میں ہم سے کہوں گا جو مجھے سانی میں آیا تھا کوئی کہ ان سب میں خدا سے اپنائیت کا حساس بن رہا ہے اگر گفتبو کا سا انداز بن رہا ہے خدا کے ساتھ تو یہ نماز وہی اسی کام کے لئے ہے مثلا جب آپ اور میں نماز کے اندر کہیں ایا کھا نعبدو و ایا کھا نستعین خدا کو حاصل سمجھ رہے ہیں خدا سے کلام کرنے کو حساس کر رہے ہیں اگر ایسا کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ نماز زندہ ہے اور میں نے اس کی پریکٹس کی خاطر آپ کی خدمت میں حال سکر رہا ہوں کہ بھئی اگر خدا نہ کرے کوئی یہ کہے کہ بھئی میں اس وقت اتنا احساس نہیں کر پاتا تو ٹھیک ہے اس کا علاوہ ایک اور راستہ بھی ہے آسان راستہ اور بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو اس کے ساتھ کی کرو کہ اپنی جو مادری زبان ہیں اس میں خدا سے گفتوب ہوں آپ جو شب قدر ہے ان شبوں کے اندر جو سب سے اہم لمحات میری اور آپ کی زندگی میں ان شبہ قدر کے اندر ہیں یہ وہ کون سے لمحے آئی ایک آدمی ایک دعا پڑھ رہا ہوں میں پیچھے سے سن رہا ہوں اور صرف سنتے سنتے ایک گھنٹہ گزر جائے یہ وہ اہم لمحہ نہیں ہوگا اہم لمحہ کب ہوگا اہم لمحہ وہ ہوگا کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھایا آپ خدا سے گفتوب کرنے لگے اور آپ نے ایسا احساس کہا جیسے آپ خدا سے براہ رانس کلام کرنے لگے یہ اہم لمحہ ہے اس کو کیا کہیں گے اس کو آپ مثال کی طور پر کنیکشن کہیے اس کو آپ خدا سے واصل ہونا کہیے آپ خدا سے ہم کلام ہونا کہیے کچھ بھی کہیے یہ اہم ہے اس کو لانے کی کوشش کریں اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر کریں اس سے اہیاء قلب ہے اس سے قلب کے اندر ایک نئی زندگی ہے نئے علوم علوم حاصل ہونا ہے اور اس کو میں کئی دفعہ کی خدمت میں آس کر چکا ہوں کہ بھئی یہ قلب دل نہیں ہے اور قلب دماغ بھی نہیں ہے قلب ایک اور ہی چیز ہے جو خدا و نبطہ نے ہمیں نصیب کی ہوئی ہے اگر وہ قلب اس رابطے سے زندہ ہوتا ہے تو پھر بہت سارے علوم نصیب ہوتا ہے بہت سارے راستے کھوتنے پھر انسان کے تو مثال کے طور پر پہلی ذمہ داری کیا قرار پائی پہلی ذمہ داری یہ قرار پائی اس شب خدر کی مناسبت سے بھی شبہ جمعہ کی مناسبت سے بھی عمیر مومنین کا شیعہ ہونے کی مناسبت سے اس قسم کے سخت حالات کی مناسبت سے جس میں واقعہ انسانوں کی زندگی خطرے میں خدا سے رابطے کو بڑھانا ہے خدا سے توصل کو بڑھانا ہے مولوہ عمیر محمد کی دعائیں موجود ہیں آپ کے پاس مناجات موجود ہیں ان سب کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے اور بہت زیادہ لمبی لمبی دعائوں کے بجائے کچھ اس طرح سے کر لیجئے دو جملے پڑھیں لیکن اثر واضح پڑھیں دو جملے پڑھیں لیکن اثر واضح پڑھیں ایسا جو دلوں کو ہدا دے آپ کے اور میرے دل کے اوپر کچھ دعائوں کا اثر خاص ہوتا ہے مثلا کوئی عارف کوئی دعا پڑھتا ہے اس کے دل پر ایک خاص اثر ہوتا ہے مثلا میرے اوپر نہیں ہوتا ممکن میں نائز قابل بنام لیکن فائز کر لیجئے آپ نے دعا کا کوئی اور جملہ پڑھا کوئی اور آیت کریمہ سنی آپ نے کہا نہیں اس کا میرے دل کے اوپر ایک اثر ہے آپ انتخاب کریں اس آئے کریمہ کو استعمال کریں اس دعا کو استعمال کریں اس کو قنوز میں رکھیں اپنی آخری سجدے میں رکھیں خدا سے کلام کے اندر رکھیں تاکہ یہ رابطہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جنا جائے اور جتنا یہ رابطہ میری اور آپ کی زندگی میں مضبوط ہوگا ہمارا علم بھی بڑھے گا ہماری ہدایت بھی بڑھے گی اور ہمارے لئے ان تمام سختیوں کو جھلنا انشاءاللہ آسان سے آسان تر ہوگا درود بیجے گا محمد وعالی محمد اور یہی جو پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں آنس کر رہا ہوں یہی شب قدر کی دعائیں بنتی ہیں شب قدر جیسی رات جو مثلا خدا ہونے مطال اس کی تاریخ میں پوری ایک سورہ نازل فرماتا ہے آجہ یہ صرف پیسے کو بڑھانے کی مانگنے کی رات ہے یعنی کوئی انسان ایک سال انتظار کرے کہ شب قدر آئے گی اور شب قدر میں خدا سے کہے گی میری دکان کی بزنس بڑھ دے اس سے کیا پیدا ہوگا اس شب قدر میں مانگنا کیا ہے یہ خود قدر ہے کہ بھئے ہم خدا سے کیا مانگیں یہ مانگو جو سبسٹینشل ہے جس نے بچنا ہے باقی ہے باقی سب پانی ہے ہم سب کو معلوم ہیں تو یہ ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ میں جلدیل دیا ارز کرنے کوش کر رہا تھا دوسرا پوائنٹ کیا ہے دوسرا پوائنٹ ہے اخلاق جو رویہ انسانوں کے ساتھ ہمیں چاہیے بات تھی کہ ہم مولا کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے لوگوں کو پہنچانے کے لیے ہم نے ارز کیا طاقت کافی نہیں ہے میڈیا کافی نہیں ہے پیسہ کافی نہیں ہے ساتھ ہو تو اچھا ہے لیکن کس کے ساتھ ہو تو اچھا ہے خدا کے رابطے کے ساتھ اچھا ہے دوسری بات کیا ہے دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے ہمیں انسانوں کے ساتھ رویہوں میں طریقے سکھائیں اس کو سیکھنا ہوگا اگر وہ سیکھ پائے تو پھر ہماری زندگی آگے بڑھیں گی نہیں سیکھ پائے ہم کوئی پیغام نہیں پہنچا پائیں گی کسی بھی صورت اچھا یہ جو اخلاق کی ہم نے بات کی یہ کہاں سے شروع ہوگی بھائی یہ یہ باہر سے نہیں شروع ہونی ہے یہ آپ کے اور میرے گھروں سے شروع ہونی ہے ایک دفعہ ہم لوگ اخلاق کی بات کرتے ہیں تو مثلا ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھائی میں معاشرے کے اندر کام کروں گا لوگ مجھے کہیں گے یہ کتنے اچھے اخلاق کا انسان ہے اور یہ ہے نہیں یہاں سے شروع نہیں ہوگا کہاں سے شروع ہوگا یہ بتاؤ والدہ ان کے ساتھ کیسے ہو یہاں سے شروع ہوگا اگر اہل خانہ ہیں گھر والے ہو یہ بتاؤ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہو اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ کیسے ہو یہاں سے شروع ہوگا پس ہم لوگ بعد وقت یہ سمجھ رہے ہیں جیسے مثال کی طور پر یہ باہر سے شروع ہوگا کہ ہم اہلِ دنیا کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے اور وہ لوگ ہماری تعریف کریں گے تو معاشرہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا یا مثال کے طور پر میں چیارٹی کا برگ بڑھا دوں گا تو معاشرے کے اندر اچھا ہی پھیل جائے گی یہ سبسٹینشن ہیں یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں اندر پہیں کہیں باہر تو کرنا کریں گے انشاءاللہ لیکن سب سے پہلی یہ دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے اگر میں اپنے والدین سے اچھا نہیں ہوں اور باہر میں پانچ سو لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں مثلا میرے جیسے آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی میں چیارٹی کر رہا ہوں مثلا یتیم خانہ چلا رہا ہوں ہسپٹل چلا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں میرے جیسے آدمی اگر اپنے آپ کو یہ کہہ میں اپنے والدین کے لئے اچھا نہیں ہوں اس کا اثر ہوگا میرے اوپر یا معاشرے کے اوپر نہیں بالکل نہیں ہوگا تو وہ جو مثال کی طور پر جن کو میں چہرٹی میں دے رہا ہوں ان کا پیٹ نہیں بھرے گا پیٹ بھر جائے گا برکت نہیں آئی گی پیٹ تو دیکھو سب کے بھر رہے ہیں کونچی برکتیں آئی ہیں کیا بنی امیہ کی نظام میں لوگ بھوکے سال کے سالے سو گئے تھے کیا نہیں وہاں پہ بھی پیٹ بھر کے سوتے تھے تو کیا برکتیں آتی ہیں دیں کیا برکتیں آئیں دیکھ لیا تو ہمیں اپنے اندر ایک سوال کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں اصل برکت کہاں سے آنی ہوتی ہے یہ خدا کا دین ہے اس میں سامنے کچھ نہیں ہے یعنی مثال کی طور پر پکچر کو میں صحیح کرلوں اس سے بات نہیں بنے گی آپ کو اور مجھے اپنے اندر دیکھنا پڑے گا تب کہیں جا کر ہمارا معاشرے کے اوپر اثر ہوگا اب انصاف سے بتائی گے دیکھیں ہم سب کے سامنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مولا امیر النومین نے اگر ہم اس ظاہری طور پر دیکھیں ظاہری طور پر دیکھیں تو مثال کی طور پر کیا دنیا کی دولتوں وہ لوگوں کے اوپر خوربان کیا تھا مثلا ہم دیکھیں کہ مثلا خود امیر النومین کتنے برسوں غربت کے اندر رہے وہ جو غربتوں کے اندر رہے اور وہ جو آیاتِ کریمہ نازل ہوتی تھی وہ عربوں روپے صدقے میں دینے پر نازل ہوتی تھی نہیں وہ آیاتِ کریمہ چند روٹیاں دینے پر نازل ہوتی تھی چند روٹیاں دینے پر کیا قیمت ہے ان چند روٹیوں کے آج کی دنیا میں ظاہری طور پر پانچھے سو روپے ان چند روٹیوں پر آیتیں نازل ہوتی تھی تو کیوں ایسا ہوتا تھا ہم سب جانتے ہیں اس کی وجہ سے کہ اندر کچھ اور تھا معاملہ یہ نہیں تھا کہ روٹیوں کا عدد کتنا تھا معاملہ یہ تھا کہ کس نیت سے دی گئی تھی کس طریقے سے دی گئی تھی کن حالات میں دی گئی تھی خلوج کتنا تھا ان کے اندر تو عزیزان مہترم ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں خدا نہ خیرے نعوذ باللہ اگر ہم اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی صیرت کے علاوہ کہیں اور دیکھتے ہم یہ حقائق نہیں سیکھ سکتے تھے لیکن خدا علیہ السلام کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہلِ بیت سے بابستہ کیا اہلِ بیت میں ساری زندگی ہمیں یہی سکھایا تو مثال کی طور پر آپ اور میں اس دنیا کے اندر الحمدللہ اچھا وقت ہے چیارٹی کرنے کا ٹائم بھی ہے اور گنجائش بھی ہے یہاں پہ ضبورت بھی ہے لیکن جب کرنے جائیں تو سب سے پہلے کیا کوشش کریں سب سے پہلے دیکھو میرے اندر کیا گوزر رہی ہے اخلاق سیکھنا چاہتا ہوں کہاں سے سیکھوں اپنے والدائیں کے ساتھ سب سے پہلے یہ دیکھو اور سب سے امپورٹنٹ جو مجھے چیز تمجھ میں آتی ہے عزیزان مہترم جو عمل آخرت میں قیمت نہ رکھ سکا وہ دنیا میں بھی کوئی تبدیلی نہیں لائے اگر کسی عمل کی آخرت میں قیمت نہیں ہے تو دنیا میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی دنیا میں سے میڈیا کا کندنشن بنے گا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونے والا اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا جب میں غفیر لگا لوں میں جب میں غفیر لگا لوں لاکھوں کا مجمع کر دوں لیکن اگر اندر خالی ہوا کوئی پیدا نہیں ہونے والا آخرت کو دیکھو یہ جو اہل بیت کی تعلیمات اتنی زیادہ اس بات کے اوپر اسرار کر رہی ہیں تو یہ بہت اچھا وقت ہے چیریٹی کرنے کا ٹائم ہے اچھائی کا وقت ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان تمام اچھائیوں کے پیچھے ہمارے اندر خلوص ہو جو ہم اہل بیت اتھار سلام اللہ علیہ و جمعین سے سیکھیں کہ ان کی سنت تاہرہ کیا تھا مولا امیر ممنون کی سنت تاہرہ کیا تھا جو ان کے اولاد تاہرہ نے ہم نے کیا سکھایا تو وہ جو اخلاق ہمیں سکھایا اس اخلاق کو بنیادوں سے سکھایا تو آپ اور میں جائیں کہاں سے شروع کریں اپنے والدین سے شروع کریں حقوق کو ادا کرنا شروع کریں اگر کوئی واقعاً مسرت اہل بیت اتھار چاہتا ہے تو مثال کی طور پر میں صرف ایک جملہ کہہ کے آپ کیا زحمت تمام کروں اس معاملے میں وہ یہ کہ اگر کوئی واقعاً مسرت اہل بیت کرنا چاہتا ہے میں صرف فرض کریں میں امام کے لئے کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہوں نعوذ باللہ میرے والدین مجھ سے خوش نہ ہو ازان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد وآلہ خدا نلطال کی مغفرتوں کے اصول کے لئے انشاءاللہ اس شب نورانی میں خدا ہمارے رب کے خلوق کو نورانیت نصیب فرمائے درود بھیجے محمد وآلہ خدا نلطال کی ساتھ ایک خاص رابطہ ایک خاص اخلاق جو خدا نلطال کی پیروی میں ہو بندگی میں ہو معاشرے کے اندر اثر ڈالے گا اس کا اپنا ایک اثر ہوگا ایک تیسرا اپائیں اور علم کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ جب ہم خدا سے رابطے کی بات کرتے ہیں صاحب علم رابطہ ایک وہ رابطہ ہوتا ہے جس میں علم نہیں ہوتا اہلِ بیتِ اثارہ علیہ وسلم نے عالمانہ رابطہ دیا ہے ایک وہ رابطہ ہوتا ہے جو صوفیانہ ہوتا ہے جس کے اندر علم نہیں ہوتا بعض وقت بڑی بڑی عجیب چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے اندر اور میں نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ دین کے نام پر جب لوگ منحرک ہوتے ہیں تو کہاں پہنچا لیکن اہلِ بیتِ اثارہ علیہ وسلم نے خدا کے ساتھ اس رابطے کو ایک عالمانہ رابطے کے اندر تدیل کی اور اس کے لئے ضروری اہلِ بیت کے کلام کے پر منحصر رہا جائے ورنہ ہمیں نہیں معلوم خدا کے ساتھ میں گفتو کرنے کے آداب کیا ہے دوسری بات اخلاق کے ذریعے سے اور اس اخلاق کے اندر جس کے اندر ایک گہرائی ہو اس اخلاق کے اندر جس کے اندر خلوس ہو جس کے اندر دکھاوے کا شدید انکار ہو جس کے اندر قرآن اقتال کی طرف سے ایک خاص پاکیز کی ہو تیسری بات اگر کسی مومن کے اندر ظالم کو ظالم کہنے کی طاقت نہیں ہے اس کی عبادتیں بھی اثر نہیں کرے اس کا اخلاق بھی اثر نہیں کرے یہ خدا حضر مطلع نے ذمہ داری تھی ہے یہ مولا عمیر مومن کی زندگی اسے ہم نے سیکھنا پڑے گا اگر امام نے آج کی جیسی شب کے اندر مثلاً جیسے کل کے جیسے دن کے اندر دونوں اماموں کو بلایا اپنے فرزندوں کو بلایا فرمائے ظالم کے دشمن من جاؤ مظلوم کے مددکار من اگر امامت کی طرف سے شب شہادت کے اندر یا مثلاً ضربت کے بعد ہونے والی وسیعتوں کے اندر یہ جملہ موجود ہے اس کی کتنی گہرائی ہونے چاہیے کیوں امام نے انسان کی انحالات کے اندر ہی جملات ارشاد کرنا اگر امیر مومنین کے اندر ہوں کہتے ہیں اس کے معایت اضاد تھا تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اتنے زوت کے ساتھ اتنی خدا کے ساتھ رابطے کے ساتھ کون شمشیر چلاتا تھا یہ امیر مومنین نے سکھا ہے کہ ہاں ظلم کے مقابلے میں شمشیر چلاتا تھا اور یہ جو امیر مومنین کی مسلومیتیں ہیں ان مسلومیتوں کا بنیادی ترین انصر اس ظلم کے خلاف مقابلہ ہم سب جانتے ہیں اس بات اگر مثال کی طور پر جنگ جمل کے آغاز میں سے ایک منظر یہ ہے کہ وہ زبیر کو ایک حکومت نامہ دے رہے تھے زبیر نے ایک جملہ کہا اور امیر مومنین نے کہا تم اس کا مطلب ہے اہل نہیں ہوں اور یہاں سے جنگ جمل شروع ہوئی ہے یا مثال کی طور پر جنگ شفین میں اگر امیر شام کو معذول نہ کرتے اور وہ کچھ عرصے تک قائم رہتا تو شاید مثال کی طور پر ظاہری طور پر وہ امیر مومنین کے سامنے خاموچی اختیار کرتا امیر مومنین پہلے دن آتے ہی کہا کہ میں امیر شام کو برداشت نہیں کروں گا آدمی صحیح نہیں ہے اور اس کا حکومت میں باقی رہنا صحیح نہیں ہے یہاں سے جنگ جنگ سے فین شروع ہوئی یا مثال کی طور پر خواری نے ایک بے تکا الزام لگایا بے تکی حرکت کی اور امیر مومنین سے ایک مطالبہ کیا امیر مومنین نے کہا اتنا صحیح اور اتنا غلط ہے اس کے پر تیسری جنگ شروع ہوئی اگر امیر مومنین ان تمام جگہوں کے اوپر سکوت اختیار کر لیتے ہیں ناؤز اللہ تعالیٰ سوچتا ہی غلط ہے لیکن اگر میں سوچوں تو تین جنگیں رک جاتی ہیں یہ دشمنیاں ظاہری طور پر رک جاتی ہیں یا مثال کے طور پر جب تیسری خلافت تیہ ہونے لگی تو ان سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا آپ پہلے اور دوسرے کی سنت کے اوپر چلیں گے کہاں نہیں میں قرآن پر چلوں گا نبی کے اوپر چلوں گا باقی میں ان کا علم کے ہم سے زیادہ آئے گیا اور دوسرے سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ ہاں پھر نہ اس نے چلنا تھا نہ چلا لیکن ایک ہاں اور نہ کہنے پر امام کو بارہ سال اور انتظار کرنا تھا ایک ہاں یا نہ کہنے پر شدت عادل اس کو کہتا ہے یہ ہمیں امیر ممنین سے چکنا پڑے گا کہ بھئی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حق پہ چلوں اور کسی کی مقالبت نہ اٹھانی پڑے مجھے حق پہ چلوں اور دنیا سے کچھ قرمان نہ کرنا پڑے بھئی کیسے ممکن ہے ان کا حق پہ چلنا پاکیزہ ترین روش کے ساتھ تھا تب انسان ان کے دشمن بنے تھے تو ہمارا حق پہ چلنا کیسے ممکن ہے کہ دشمن بنائے بغیر چل پائیں گے ممکن نہیں ہے آج کی دنیا ہمارے اور آپ کے آنگوں کے سامنے ہیں کہ بھئی یہ جو اتنا فتنہ اور فساد مچا ہوا ہے مثلا فلسطین کے اندر مثلا کشمیر کے اندر مثلا دنیا کے دوسری جگہوں کے اندر یہاں پر اگر کوئی ظالم کو ظالم نہ کہے اور وہ کہے میں علی کا چاہنے والا ہوں تو اس کو پھوٹنا پڑے گا تم نے یہ قول نہیں سنا تھا کونہ لیلدالی میں خسمن ظالم کی دشمن بنو اور مظلوم کی مددگار تو تم ظالم کی دشمن کیوں نہیں بنے کس دنوں سے ٹکرائے پھر تم کس دنوں سے دشمن ہی لیے یہ تیسرا راستہ ہے جو عمیر مومنی نے ہمیں سکھایا اگر دنیا کے اندر واقعا برشا میں عمیر المومنی قوم نے بلند کرنا ہے ہمیں ان تینوں راستوں کے اوپر چلنا پڑے خدا کے ساتھ ایک عالمانہ رابطہ اخلاق اہل بیت اتھار علیہ مسلم کے دیوے پاکیزہ ترین اخلاق نہ بناوٹی نہ نمائشی اور نہ سجاوٹ کے اور تیسری بات ظلم کا مقابلہ اگر یہ تینوں چیزیں جمع ہونے لگتی ہیں اقتدار ملے گا طاقت ملے گی عزت خدا ملے گی اقتدار کا مطلب یہاں پہ میری حکومت نہیں ہے خدا عنہ مطلب کی طرف سے وہ طاقت ملے گی جو حق کی طاقت ہوگی جس کو دمانا ممکن نہیں ہوگا خود عمیر المومنین کی ذات ہم لوگوں کے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے سید الشہدہ کی شہدتیں ہماری اور آپ کے آنکھوں کے سامنے کہ بھئی اگر اس راستے کے اوپر چلتے ہیں جو عمیر المومنین اولاد عمیر المومنین ہمیں سکھایا ہے ہمیں بتایا ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ لاشے پامال ہو جائیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نام بڑھ جائے نہیں یہ نہیں ہوگا یہ تو ہو سکتا ہے کہ میدان میں اکیلے کھڑے رہ جائیں اور کہیں ہر من ناس نہیں انصروں لیکن پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے دنیا سے یا حسین کی آواز آنا بندلتا نہیں یہ نہیں ہوگا اور الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ بہت اچھے دور میں ہم لوگ بہت کمسورت دور کے اندر اور یہ جملے شاید میں بیس سال سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرنا ہوں البتہ میرے نقص و عیب کے ساتھ وہ یہ کہ ہم لوگ سننے ہی دور کے اندر اللہ انشاءاللہ اس دور کی عظمتوں کو ہمارے سامنے اور زیادہ واضح فرمائے انشاءاللہ اور انشاءاللہ خدا عنہ مطالع اس دور کو امام وقت کی تشریف آوری کے دور سے متصل فرمائے انشاءاللہ ایک بار پھر ان کی تشریف آوری میں تعجیل کی دعا کے لئے درود بھیجیں محمد و عالمہ خوش قسمت کی سیت بارسیں کیوں یہ دور اچھا دور ہے یہ دور اس لئے اچھا دور ہے کہ اس دور کے اندر اہل بیت کی تعلیمات پر ان کی سیرت اور ان کی سنت پر چلنے والے بہترین شخصیتیں ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں وہ شخصیتیں جو صدیوں میں نہیں بنتی تھیں وہ اس دور کے اندر الحمدللہ رب العالمین ہماری اور رب کے آنکھوں کے سامنے آئیں جنہوں نے نہتے کام کیا جنہوں نے ایسے ایسے زمانوں میں خدا پر ایمان رکھا ہے جس کو انسان سوچتا ہے تو حیران رہ جائے وقت تو ختم ہو چکا میں معذر قوم منتظمین سے بھی وقت تھوڑا سا گزر گیا لیکن یہ چند جملے میں آپ کی خدمت میں آز کروں آپ شاید تصور نہ کر پائیں جب آپ ظاہرے آپ پاکستان میں رہ رہے ہوں گے جب انیس سو اسی سے اور اس اٹھاسی کے درمیان ایران اراب جنگ ہو رہی تو مثلا حالات کیا حالات تھے اس ایران کے اندر ایک افرہ تفری کا زمانہ اس اعتبار سے کہ سارے مادی وسائل ختم ہوئے دیتے یہ جو لوگ کہتے ہیں تیل کی بنیاد پہ جنڈڑی یا مثلا تیل کی بنیاد پہ یہ ملک مضبوط ہے تیل حسن ختم ہو گیا تھا اس زمانے میں آٹھ اور نو ڈالر کے اوپر تیل بکرا تھا کون سر ایونیو تھا تیل کا لوگوں کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت تھی اس غربت کے زمانے میں جب پوری دنیا کے مختدر مستقبر لوگ اس صدان کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کے مقابلے میں یہ ایک مظلوم قوم کھڑے ہو کر حق کی خاطر اپنا پرچم بلند کیے ہوئے اس زمانے میں یہ رہبر معظم صدر کے وہدے کے اوپر تھے تو مثال کی طور پر محاذ کے اوپر جاتے ہیں خوشیوں کی وردی پہنے ہوئے اور اس وردی پہنے ہوئے اس کمزوری کے زمانے میں ظاہری طور پر کمزوری کا زمانہ دشمن بہت طاقتور ہے وہ در وہاں پہ کھڑے ہو کر ایک تقریر کرتے ہیں اور اس تقریر کے اندر کہتے ہیں کہ میں آپ کی قوم کا مستقبل انتہائی اچھا دیکھ رہا ہوں یا الہی انسان اس وقت اس موقع پر ان کی تقریر دیکھ رہا تھا مثال سن رہا تھا تو انسان کہتے تھے ان کو یہ کیا ہوئی ہے یہ کمزوری کا وقت ہے یہاں کچھ نہیں بچا ہے یعنی یقین فرمائیے عالم یہ ہوتا تھا کہ قوم کے اندر منس ٹوینٹی منس ٹوینٹی تک جاتا تھا اور منس ٹوینٹ کے اندر جلانے کے لیے گرم کرنے کے لیے کچھ چیز نہیں ہوا کرتی تھی چونکہ سب ختم ہو چکا تھا اور اس جگہ کا رہنے والا صدر مثال کی طور پر اپنے محاذوں پہ جا کر جہاں پہ اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ اسلحہ بھی پورا نہیں ہے ان کو کہتا تھا کہ یقین مانو ہم نے خدا کا ساتھ دیا خدا ہمارا ساتھ دے گا ہم خوش قسمت ہیں ہمیں یہ شخصیتیں نظر آ رہی ہیں یہی مثال کی طور پر یہ جو شہید ہوئے قاسم سلیمانی ان لوگوں نے کس حالت میں جنگ لڑی ہے انہوں نے کس حالت میں زدہ انسان انسان کچھ عوامل کا مقابلہ کیا جس کو دعائش تابیر کرتے ہیں آئیس آئیس تابیر کرتے ہیں کن لوگوں کا مقابلہ کیا کن حالات میں مقابلہ کیا ہے الحمدللہ آج سرخ روح ہے یہ ہم لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے جو کچھ لبنان کے اندر ہوا ہے کیا مثال کی طور پر میرے دعائیس آدمی نے پچاس سال سے اوپر ہے ہمیں نہیں معلوم اس کا سٹارٹ کیا تھا تین سو جوان صرف تین سو جوان اسرائیل دیسی حکومت کے سامنے میں کیا بیشتے تھے اس بار یہ تین سو جوانوں سے کھڑے ہوئے تھے اور مجھے خود اچھی طرح یاد ہے مثال کی طور پر حتیٰ ایرانی اخباروں کے اندر ان کی روپورٹنگ ہوتی تھی کہ بھائی تین سو سے چار سو جوان ہیں یہ ایکچوری الحمدللہ رب العالمین آج خدا میں ہوتا ہے کیا طاقت دیئے کیا شان دیئے اس لیے میں کہا رہا ہم لوگ خوش قسمت دیں یہ تو میدان ہو گیا طاقت کا اور مثلا دشمن سے لڑنے کا ظلم کے خلاف جہاد کا اس میدان میں آجائے گی عرفان اور اللہ کی بندگی ربودیت کے میدان میں آجائے گی اور یہ سب کہاں سے آجائے ہیں یہ سب محترف ہیں یہ سب یا حسین سے آیا ہے یہ سب مولا عالی سے آیا ہے یہ اب یہ سب بیوی سیدہ کی صدقیں جا رہے ہیں حیثان محمد سرم وہ سختیوں کا دور ہم نے دیکھا ہے تھوڑا بہت البتہ زیادہ تھا کہ مثال کی طور پر اس عالم کے اندر جب کچھ نہ بچتا تھا تو مثال کی طور پر نعرے لگاتے تھے یہاں زہر اور نصرت آئے الحمدللہ ربیلہ آج یہ دنیا ہے اس لئے میں آز کر رہا ہوں کہ یہ سنہری دور ہے یہ آلہ پائے کا دور ہے اور ہم اور آپ تو یہاں پر ہیں آج تو چلو یہ بیماریوں کی بجے سے ایک مشکل ہے جس کو ہم نے خود قبول کیا کہ ہاں ٹھیک ہے اس کا ہمیں فالو کرنا ہے کیا واقعہ فائرنگز اور گولہ باریوں کے اندر سمجھ لو بموں کے اندر خطروں کے اندر کیا ہم حضر داری نہیں کیا ہم نے اللہ حمدللہ ربیلہ یہ سنہری دور اچھا دور ہے حمدللہ ربیلہ یہاں شہادتیں ہیں تو ہوئی ہیں بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں صرف تجافر جیسے لوگ شہید ہوئے ہیں علامہ شہید عارف صاحب سے نہیں ڈاکٹر مول نکوی جیسے لوگ شہید ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ ربیلہ ربیلہ میں سرکروعی اس بات کی ہے کہ ہم اہلی بیت کے راستے میں شہید ہوئے ہیں ہم کسی زمین کے دعویوں پہ نہیں مریں ہم دولتوں کے تنازوں پہ نہیں مریں اہلی بیت کی محبت میں شہید ہوئے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم مولا عمیر ممننگ کے راستے پر چلتے ہوئے شہید ہوئے ہیں الحمدللہ ربیلہ ربیلہ تو عجزان مہتر یہ خاص ذمہ داری کے ساتھیں اور بس اب جو دعائیں ہمارے سامنے ہیں ہم لوگ جب مثلا کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں جب مثلا اسی کے دائی میں دین کی طرف توجہ دینے لگتے تھے اس وقت ایک دور تھا تو خدا سے دعا کرتے تھے خدا اس سردام کو مرنا دکھا دے کسی طریقے سے پھر مثلا ایک دور آتا تھا مثلا کہتے تھے خدا یہ جو امریکہ ہے اس نے اتنا ظلم کیا ہے اس کی تباہی دکھا دے اپنی آنکھوں سے پھر ایک دور آتا تھا مثلا کہتے تھے خدا یہ جو آل سعود ہے اس نے بڑی بربادی کیا اس کی کمزوری اور اس کی ضعف کا دور دکھا دے آئی ظالم و سرم الحمدلہ اللہ کے سامنے سکون سے کہتے ہیں خدا تیرا شکر ہے تُو نے ان تمام ظالموں کو برباد ہوتے دکھا دیا الحمدلہ اب جو دعا ہے وہ کیا ہے خدا ایک پرانی دعا لاتے خدا ظہور کا دن دیکھنا نصیب کر اب یہ دعا لاتے انشاءاللہ خدا وہ بھی دکھائے گا وہ بھی متصل کرے گا شبِ خادر ہے شبِ شہادت ہے عبدیل مومی ایسی کوئی شبِ خادر ہوگی جس میں ایک ندہ آنے والے ہیں ایسی کوئی شبِ خادر ہوگی جس میں صدیوں کا انتظار ٹوپے گا اور خدا یہ ندہ لوگوں تک پہنچائے گا کہ تم اولادِ فاطمہ کے منتظر دیں گے تم اولادِ علی کے منتظر دیں گے اگر خدا کی حضور گرگر آئیں گے خدا انشاءاللہ دوم اسے کوئی ایک کام کرے گا یا اسی دنیا میں زندگی کے اندر ایمان کا ظہور دیکھنا نصیب کر دے گا یا ہمیں دنیا سب اٹھائے گا بھی تو ایمان کی نصرت کرتے ہوئے اٹھائے گا انشاءاللہ فائزہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی دیسی شب میں مولا عمیر مومین کے مسائب کو سوچتے ہیں حمیر مومین کی مسلومیت کو سوچتے ہیں چند جملے مسائب کے لیے اور مسائب ہم لوگ معمولاً مولا عمیر مومین کے مسائب کو تین شبوں میں کم از کم بیان کر دے گا اور ویسے میں وقت اتنا لے چکا کہ میں ان تین شبوں کے مسائب کو چند منٹس میں کیسے بیان کروں گا میں صرف چند جملے مسائب کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اور بس آپ سے ابتدان بس اتنا عرض کروں گا کہ چشم تصور میں اپنے تصور میں سوچی گا کہ جیسے آپ مولا عمیر مومین کی گھر کے ساتھ میں کھائیں آپ مولا عمیر مومین کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں جس گھر کے سامنے آپ کھڑے ہیں اس گھر میں بی بی زہنب اور انہوں کو اسوں گریا کر رہے ہیں اصحاب عمیر المومین عمیر المومین کے لیے گریا کر رہے ہیں اور اگر یہ جملہ اور عرض کرتا جنہوں جو علماء عرض کرتے رہے ہیں بیان کرتے رہے ہیں وہ یہ کہ کوفہ کے یتیم دودھ کے پیانے لیے کھڑے ہیں جب عمیر مومین کی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ میں نے عرز کیا عمیر مومین کی شجاعت کا تذکرہ میں یہ ہوتا ہے اور عمیر المومین کی ان موجزاتی شخصیتوں کا تذکرہ اور موجزات کا تذکرہ لیکن آئے سے ایک عجیب پہلو ہے جو عمیر مومین کی شخصیت میں عمیر مومین کی شخصیت کا بہت عجیب پہلو اگر دو تین جملوں میں آرز کروں تو در ایک جملہ دیکھئے گا کہ جب مولا بی بی سیدہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بنت رسول اللہ اب میں لوگوں کو سلام کرنا ہوں تو مجھے جواب بھی نہیں دیتی عمیر مومین کی تنہائی تھی عمیر مومین کی مظلومیات تھی اگر عمیر مومین کی مظلومیات کو کوئی درک کرنے کی کوشش کرے ظاہر ہے تینوں میں طاقت نہیں ہے کہ عمیر مومین کی مظلومیات کو کوئی سمجھے لیکن اگر کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو مسائب کے چند جملے مدد دیتے ہیں روایات کے چند جملے ہمیں مدد دیتے ہیں ایک ایک راوی بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ ہم کچھ جگہ کے اوپر اور ایک دوسری سے پوچھ رہتے کہ زندگی میں سخت وقت کون سا ہوتا ہے تو وہ مثال کے طور پر بتاتا ہے کہ سخت وقت وہ ہوتا ہے جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو میں کسی سے ماننا پڑ جائے اور دوسرا کہتا ہے کہ سخت وقت وہ ہوتا ہے جب تجھ دشمن کے سامنے کمزور پڑ جاؤ اور تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اے مولا آپ بتائیے کہ سخت وقت کیا ہوتا ہے ایسو روایت مجھے یاد ہے روایت میں لکھا تھا کہ امیر و مومن نے ادھر ادھر دے گا تاکہ کوئی اغیار میں سے نہ ہو اور اس کے بعد کہا کہ کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کرتے ہیں سخت وقت کہتے ہو سخت وقت یہ ہوتا ہے کہ کوئی تمہارے گھر میں گزے ہیں اور بندر عزول اللہ کے ہاتھ اٹھائے مولا علی کی مسلمیت کا سوال کر رہے ہو ارے مولا امیر و مومن کی مسلمیت پوچھتے ہو اگر کسی کا کوئی ایک عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو ساری زندگی روک رہتا ہے امیر و مومن کی مسلمیت کا سوال ہے وہ جس کی شمشیر اول دن سے اسلام کے دیئے تھی رسول اللہ کی حوائد میں چلی کبھی اس کے گرے میں رسی آمنی ہو اور وہ مدینہ کی گریوں میں پھر آیا جائے امیر و مومن کی مسلمیت ہے جب تک بی بی سیدہ تشریف فرمان دیں مولا امیر و مومنی بی بی سیدہ سے فرماتے دیں اے سیدہ آج میرے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی آج میرے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی جب بی بی دنیا سے تشریف لے گئی ایک نوحہ ہے ایک مرسیہ ہے جو امیر و مومنی نے سیدہ کی قبر پر بیٹھ کر بیار کیا ہے وہ نحجل وراغہ کے اندر موجود ہیں اور جا کر انسان دیکھیں امیر و مومنی کی تنہائی کیا ہوتی ہے ایک موقع پر ایک راوی کہتا ہے کہ علی نے مدینہ سے نکل کر ایک سنسان جگہ کی طرف جانا شروع کیا کہتا ہے میں امیر و مومنی کے پیچھے پیچھے گیا کہ کہیں کوئی دشمن امیر و مومنی کو نقصان نہ پہنچا ہے کہتا ہے ایک جگہ تنہائی آئی بالکل تنہائی آگئی امیر و مومنی نے مجھے ندا دی کہ فلانی تم ہمارے پیچھے آ رہے ہو وہ سامنے آیا کہا ہمارے پیچھے آئے ہو اب ایک خط کھینچ دیا کہا اس سے آگے اب ہرگز مت آنا اب اس سے آگے ہرگز مت آنا وہ کہتا ہے کہ میں نے صبر کیا کہ اب میں آگے نہیں آؤں گا مورا امیر و مومنی آگے تشریف لے گئے کافی دیر گزر گئی کہنا کا میرا دل گھور آیا کہ میں مجھ سے برداز نہیں ہو سکا میں نے امیر و مومنی کو گوئے آوازیں دینا شروع کر دی اور پوچھنا شروع کر دیا امیر و مومنی تشریف لائے کہا اے ہلی آپ اتنے سانسان وقت میں یہاں پہ کیوں آتے ہیں اتنی تاریخی میں یہاں کیوں آتے ہیں فرمایے جب میرا دل بھر جاتا ہے نا تو میں سانسان جگہوں پر آتا ہوں بیابانوں پر آتا ہوں میں خدا سے بیان کرتا ہوں اور امیر و مومنی کیا بیان کریں اے خدا ہے دیکھ علی کی ذات کیا کیا اے خدا دیکھ اولاد فاطمہ کے ذات کیا کیا اے خدا ہے دیکھ فاطمہ کے ذات کیا کیا امیر و مومنی کی ذات ہے عجیب ذات ہے ایسی ذات ہے جو سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اور آج عزیز و آج حمیر المومنین وصیحتیں ارشاد درمارہ ہیں مسائب کو کتنا کم کروں لیکن بس دو تین جملے اگر ارز کروں اگر آپ کو یاد آ رہا ہو اگر آپ کو یاد آ رہا ہو اس لمحے کو سوچنا جب امام حسین بی بی زینب سے علویدہ کرنے آئے جب بھائی اور بہن علویدہ کر رہے تھے ایک نے ماں کی وصیحت یاد دلائی ایک نے باپ کی وصیحت یاد دلائی باپ کی وصیحت کیا دی کہا بی بی زینب سے کہا بہن تمہارے شانوں کا بوسہ دینا ہے مولا نے مجھے کہا بابا نے مجھے کہا تھا کہہ حسین ہم نہ ہوں گے تم زینب کو تسلی دے دینا مولا کی وصیحتوں کا زمانہ ہے کیوں میں نے بی بی زینب صلی اللہ علیہ کا خاص کر تذکرہ کیا کیوں خاص کر تذکرہ کیا تو عزیدو بس آج کی جیسی کوئی شب رہی ہوگی آج کی جیسی کوئی شب رہی ہوگی عجیب روایت بیان کرتے ہیں تین دن کے مسائب مختصر بھی کروں نہ تو دو جملے اور عرض کروں بس ایک موقع تھا جب امیر المومنین کو لوگ اپنے کندھوں پر لا کر گھر کی طرف بڑھانا شروع کر رہے تھے گھر کی طرف لانا شروع کرے ہیں تو عزیدو دو مرحلے بیان کرتے ہیں علماء ایک مرحلہ آیا جب گھر کے نزدیک آئے تو اماموں سے کہا کہ اصحاب سے کہو کہ چلے جائیں اصحاب سے کہو چلے جائیں کیوں کہا کہ چلے جائیں ایک وجہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں بی بی زینب گریہ کر رہی تھی نہیں چاہتے تھے بی بی زینب کی آباد کسی غیر تک پہنچے بس اور نزدیک آئے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں شہدادوں سے کہا امام حسن و مجتبہ اور امام حسین سے کہا کہ اے بچو مجھے اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا ہے مجھے خود کھڑا ہونا ہے سہارہ دو لیکن میں راست قامت رہنا چاہتا ہوں کیوں میں نہیں چاہتا زینب مجھے کمزوری کے عالم میں دے گے اور کہنا اب اس عالم میں مجھے دے گے ریبر معظم نے مسائب پڑھے ہیں امیر الممنین کی شہادت کے مسائب پڑھے ہیں اب ریبر معظم تو اہل خانہ ہے نا سید بھی ہیں عالم بھی ہیں متقی پریزگار بھی ہیں اور وہ جب امیر الممنین کے مسائب پڑھتے ہیں عزیزو تو ایک جملہ خاص کر دور آتے ہیں کہتے ہیں کہ مولا امیر الممنین نے ضربت لگنے کے بعد امام حسن کو تسلی دی کہ حسن بیٹا گریہ بٹھ کرو امام حسین کو تسلی دی حسین گریہ بٹھ کرو لیکن جب بی بی زینب کو گریہ کرتے تھے تو خود زال زال گریہ کرنا شروع کر دیا میں کہوں گا مولا امیر الممنین آپ کا بی بی زینب کے گریہ میں شریک ہونا اور بی بی زینب کا تلہ زینب یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کو صفحہ ہوتے دے مسلومیت امیر الممنین اگر کسی کو مسلومیت امیر الممنین دیکھنی ہے نا ہم سی تو بس ایک جملہ اور حرص کروں گا کون سا منظر سوچے وہ منظر سوچے جب شام غریبہ میں بی بی زینب خاک پر بیٹی ہے اور جنی ہوئی لکڑی سے پہرہ دے رہی ہے اور ایک نقاب پوچھ آئے اور بی بی زینب سے کہہ رہی ہے اب آئے بابا خدا یا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا خدا یا تجھے واسطہ امیر الممنین کا جو یتیموں کے سر پر ہستے جو بیوہوں کے فارس تھے جو ظلم کے خلاف تھے اس شمجیر تھے جو ساتھیوں کا ساتھ دینے والے تھے تیرے علم کو بیان کرنے والے تھے اولی عمر سے شہادت تک تیری خاطر عبودیت اور بندگی اندام دینے والے تھے خدا یا تجھے واسطہ امیر الممنین کی شہادت کا سید و سردار مولا اور عقائمہ میں آخر الزمان کے ظہور میں تاجیل فرما خدا یا ہمیں تمام ترک و تاہیوں کے باوجود غفلتوں اور خامیوں کے باوجود ان امام کی نسرت کی سعادت نصیب فرما خدا یا اس امام کی عظمت کا واسطہ مولا امیر الممنین کی شہادت کا واسطہ شہب قدر ہے ہمارے اور ہمارے مرہومین کے تمام دنہان صغیرہ و خبیرہ کی مغفرت بھرما خدا یا دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی عظای امیر الممنین میں مجھول ہے ان تمام کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ بھرما خدا یا اس سال پابندیوں کے اندر ہے زیارتوں میں کمی ہے خدا یا جلوس میں کمی ہے خدا یا تجھ سے اپنی کتائیوں کی معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے پناہ مانگتے ہیں خدا یا محرم الحرام کو پوری عظمت سے بروا کرنے کی جہادت نصیب فرما خدا یا مورا امیر الممنین کے پر چھمکو جب تک زندہ سر بلند رکھنے والوں میں قرار فرما حب امیر الممنین پر موت نصیب فرما شہادت کی موت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکہ انتا سمیع العلیم و تب علینا انکہ انتا تباب الرحیم بجاہ محمد و اطرته الطاہرین نصیب فرما